موسیقی 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 یہ ہمائے یہاں پہ چل رہی ہیں یہ خمبہ کسی وقت پہ گر کر جانی اور مالی نقصان دے سکتا ہے مین شائرہ قائدزم کے مزار کے پاس میں ہوں نمائندہ واؤ ٹی وی کی بہت زیادہ گزارش کر رہی ہوں گورنمنٹ آف سن سے بہت زیادہ گزارش کر رہی ہوں میر گرانچی وسیم اختر سے بہت زیادہ گزارش کر رہی ہوں تمام گورنمنٹ کے ایسے اطارے جو اس پہ کام کرتے ہیں کہ الیکرک سے کہ کائنلی اس کے اوپر جلد سے جلد پریوریٹی پہ کام کریں یہ اتنا بڑا ہیوی خمبہ ہے اور اگر یہ مین شائرہ قائدزم کے مزار پر گرتا ہے تو بہت بڑے بیوارے پہ جانی اور مالی نقصان دے گا واؤ ٹی وی کے جانے سے میں ہوں انمازگرے یہاں پر مجھے کم سے کم ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور میں یہاں پر کال کر چکی ہوں بہت سارے محکمے کو گورنمنٹ کے ایسے اوفیسرز کو کہ یہ خمبہ کس طرح اتنا خطرناک خمبہ بجلی کا جو خمبہ ہے اتنا ہیوی ایک نٹ پہ یہاں پہ لگا ہوا میں جھول رہا ہے اللہ خیر کرے کہ یہ مین شائرہ پہ اگر گرہا تو کتنا نقصان دے گا سف امامی دومائن تھے مجھے یہاں پہ ندر آرہے ہیں جو لوگوں کو بنا کر رہے ہیں کہ آپ سائیڈ سے جائیں میں ان سے بات کروں گی کیا انہوں نے کسی کے لئے مطلب کے لئے حیل مانگی ہے اسلام علیکم جی آپ نے کیسے دیکھا کہ یہ اتنا خمبہ جو بجلی کا ہے یہاں پہ ہوا میں جھول رہا ہے جو میں پریشان ہوگیا ہے ایک نٹ پہ ایک نٹ پہ میں نے دانیا سے رابطہ کیا سامنے مزارک آیت کے امین جیسے ان سے رابطہ کیا وہ بھی کلک کر رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے پر میں نے ایک موبائل کھڑی کو ان کو مزارک آیت کے جو بھی مینجمنٹ ہے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کام نہیں ہے وہ ان کا کام نہیں ہے کہ ہم نے آگے اس کی کمپلینٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے بھی رہے ہیں افسوس کی بات ہے ہمارا سامنے مزارک آیت ہے بابا ایک قوم ہمارے ہیں ہمارے ملک کو بنانے والے اور ان کی مینجمنٹ کے لئے کہ ان کا کام نہیں ہے آپ سوچیں کہ یہ جو ایک نٹ پہ یہ جو خمبہ ہے جو ہوا میں جھول رائپس کو دیکھیں کیوں کہ کسی وقت پہ گرتا ہے تو یہ مین چارہ کو مزار قائد وanu ابام کو کتنا بڑا جنی اور μالی نقصان دے ستا ہے کیا آپ نے کسی کو حال کے لئے کہ مسار 여�خب حال کے عالم کے لازے علاوے من رویہاں قاficiente ممانی من قوقع گیا ہمارا پاس کی مبائل کھڑی ہوئی ہے ہم نے یہاں بانا اونک کی ڈomo کے رویہ کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے انتظامیہ کا کام ہے ہمارا کیrikہ استعمائیلف کمزار ضرورت اس بات کو اتنی زیادہ ان کو فکر نہیں ہو رہا کہ یہ بریجلی کا خمبہ اگر گلتا ہے تو یہ کتے بڑے پیمانے پر جانی اور نمائن نکسان دیتا ہے میں نہیں مان سکتی کہ سارے جو سیکیورٹی کے محکمے کے لوگ ہوتے یہ افکورس ایک دوسرے کی سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں یہ خبروں کو آگے پہنچا سکتے ہیں مدد لاسکتے ہیں لیکن مجھے نہیں بتا یہ ایتے ریلیکس کیوں ہے میں شکر خزاروں عوامی نمائندے کے کہ آپ نے اس نیوز کو آگے پہنچایا اور میں ایک گھنٹہ بوجھے ہو چکا ہے کوئی مدد ابھی تک نہیں آئی ہے میں ریکویش کروں کہ سندھ بورڈمنٹ سے میر کراچی سے کہ الیکٹری سے تمام عوضہ داروں سے کہ خدا کے واسطے یہ آپ کو بہت بڑا جانی اور مالی نقصان دے سکتا ہے احبارات کو ہاتھوں سے نہ پھریں بلکہ ہاتھوں کو کم کر کے عوام کو بچانے کی کوشش کریں آپ یہ تک نہیں ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ جدا درہوک شہرہ پہ موجود ہیں اور یہاں بھی جل سے زیادہ مدد لانے کے زور ہے کہ ہم اس کو دوبارہ دیکھتے چلیں گے کہ یہ بالکل تیڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں گے یہ ایک نٹ ہے یہ ایک نٹ ہے اور یہ پھولا اور یہ ہوا میں جھول ہے بارشوں کا موسم ہے کسی وقت بھی یہ گر سکتا ہے میں بہت ریکویش کروں کی ایک بیٹھنے والوں کو بھی کہ اس ویڈیو کو ازادہ سدھا شیئر کریں اس پر کمنٹ کریں اور ان لوگوں کو پلیز جگائیں کہ جاگ جائیں اور جن کے لیے آپ کام کرتے ہو آپ اپنی روزی کو حلال کریں لوگوں کی جانوں کو جان سمجھیں سیٹی گورنمنٹ کا میر کراچی کا اور جتنے بھی عددار ہیں جو اس پر کام کرتے ہیں تمام سیکیورٹی علکاروں کا کہ اس کے اوپر خدا کے واسطے کام کریں واؤ ٹی وی کے طرف سے میں ہوں آنمزگردی موسیقی